معزز ناظرین السلام علیکم صوفی سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت بابا صاحب پر بھی جادو کیا گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے کھانا پینا ترک کر دیا بے شمار طبیبوں نے آپ کا معینہ کیا مگر مریض کی تشخیص نہ کر سکتا جب مرز نے شدت اختیار کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا تم میرے لئے دعا کرو ایک دن رات کے آخری پہن آپ رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادہ حضرت شیخ بدر الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ پر جادو کا وار کیا گیا ہے اور جادو کرنے والا شہاب جادوگر کا بیٹا ہے شہاب جادوگر کا چرچہ ایک درسہ تک پاک مطمئن میں رہا تھا مگر بابا صاحب کی آمد نے کچھ پر سے بعد وہ اپنے انجام پت کو پہنچا مگر اس کا بیٹا باب کا جانشین ثابت ہوا اور وہ لوگوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جاننے نہ دیتا اجا شیخ بدر الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ نے ندا دینے والے سے دریافت کیا تو اس جادو کا توڑ گیا ہے آواز آئی کہ تم یہ چند کلامات جاد کر لو اور اسے شہاب جادوگر کی قبر پر جا کے پڑھو کلامات یہ تھے کہ اے قبر والے تیرے بیٹے نے جادو کیا ہے اور نقصان کو انچاننے کی کوشش کی ہے اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو اسے منع کر دے اور اگر تو نے اسے منع نہیں دیا پھر اس کے قریب ہوگا جو ہمارے قریب ہیں حضرت بدر الدین سلیمان نے یہ صبح یہی یہ واقعہ حضر خاجہ نظام الدین اولیہ کو سنایا اور پھر اس بات کا ذکر حضور باوہ صاحب سے کیا گیا اب رحمت اللہ علیہ نے حضر خاجہ نظام الدین اولیہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر شہاب جادوگر کی قبر پر ان کلامات کو پڑھو حضر خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے حکم کی تعمیل کی اور پھر جب ان کلامات کو پڑھنے کے بعد اس کی قبر کے سرانے ہاتھ مارا تو وہاں کچھ مٹی نظر آئی جب آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ مٹی ہٹائی تو وہاں سے ایک آٹے کا خطلہ برامت ہوا جس میں بے شمار سوئیاں جب ہوئی گئی تھی اور اس کو گھوڑے کے بال سے انتہائی مضبوطی سے باندھا گیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس قبلے کو لے کر حضور باوہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے باوہ صاحب نے حکم دیا کہ اس میں پوست تمام سوئیاں ایک ایک کر کے نکال دو چنانچہ جیسے ہی سوئیاں نکالی گئی باوہ صاحب زہد جاب ہو گئے آپ نے حکم دیا کہ تم یہ پتلا سوئیاں اور گھوڑے کا بال دریاء میں بہا دو حاکی میں شہر نے شہاب جادوگر کے بیٹے کو گرفتار کر لیا اور حکم دیا کہ اسے قتل کر دو لیکن باوہ صاحب صاحب تھے آپ نے فرمایا کہ اسے معاف کر دیا جائے شہاب جادوگر کا بیٹا آپ کے قدموں میں گر پڑا اور طائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے حدیدت مندوں میں شامل ہو گئے